ہنیف دوامی رابط بیکر پروگرام دا عوامی شو ناظرین آج ہفتہ تیرہ جولائی ہے آج کے پروگرام میں ہمیں ایک بار پر سی ٹی ڈی کے شہید بی ایس پی علی رضا کے قتل کیس پر بات کریں گے اس قتل کیس میں اہم پیشرف کی اطلاع ملی ہے آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سی ٹی ڈی کے شہید ہونے والے اس کی علی رضا کی جگہ پر انہوں سے پھر سجاد ایدر کی پوسٹنگ کرنا پڑی اس پوسٹنگ سے جہاں سی ٹی ڈی کے بڑے حفظروں کی بے حصی ان کی بہرہمی اور ان کا ضرورت سے زیادہ لالچی ہونا ثابت ہو رہا ہے وہی پر جو ہے یہ بھی معظم ہو رہا ہے کہ آخر سی ٹی ڈی کے ڈی ایس ڈی علی رضا کی شہادت سے اس پوسٹ میں ایسی کون سی خلال جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی اس خلال کو ماں سوائے انسپیکٹر سجاد ایدر کی پوسٹنگ کے پر کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی اور ہمراز رائی نے جو ایک مشترک ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق ایک تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شکیل کارپوریشن کے اس پورے سرار سی چھوٹی گارڈ پر جو کہ ارسہ دراز سے جو ہے وہاں پر گارڈ کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے لیکن جس روز دی ایس پی سجاد ایدر کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا گیا اس دن وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے ڈیوٹی سے غیرازر تھے یا چھٹی پر تھے اور ان کی جگہ کسی نئے سیکیورٹی گارڈ وہاں پر رکھا گیا تھا جو بعد میں اسی واقعے میں جو ہے حملہ آوروں کے فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے تھے بعد میں وہ زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سیکیورٹی گارڈ کا جو ہے اسی روز جو ہے وہ اچانک تبدیل کیے جانا یا چھٹی پر چلے جانا ایک اتفاقی عمر ہے یا باقاعدہ پلاننگ کا نتیجہ ہے ان کے ہوتے ہوئے اس واقعے کا ہونا یا اس واقعے کا کرنا ممکن نہیں تھا ماشٹر مائن کے لیے اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اسکرین سے ہٹانا ضروری تھا انہیں تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ کسی نئے بدنصیب سیکیورٹی گارڈ کی جو ہے وہاں پر ٹیورٹی لگا دی گئی جو اس واقعے میں کام آ گیا یہ ایک بہت ہی اہم ترین نکتہ ہے یہی وجہ ہے کہ سی ٹی ڈی کے جو ایس ایس پی ہیں جو کہ اس سارے کیس کی اس وقت تفتیش کر رہے ہیں میرا اشارہ جو ہے وہ خود تارک الہی مستوی کی جانب ہے اور خود راجہ عمر خطاب مذر نشوانی چودری سفدر اور کورا موارس کی جانب جو کہ اس وقت اس سیکوپی گارڈ کو جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسے شامل تفتیش کر لیا ہے بہت ہی اہم ترین وٹنس بھی بن سکتے ہیں اور اہم ترین اس پورے کیس کے ملزم بھی بن سکتے ہیں یا پھر وعدہ مار گواہ بھی بن سکتے ہیں اور ان کی شہادت سے جو ہے ان کی مدد سے جو ہے وہ اصل ملزموں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے اس سے قطع تعلق کے حملہ آوروں نے ہیلمیٹ پہنے رکھا تھا یا چہرے پہ ماسک لگایا تھا اس سیکورٹی گارڈ کا اگر یہ سامنے آ جاتے ہیں ان کا بیان ریکارڈ تل لیا جاتا ہے تو پھر تمام جو ہے معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گرہ مارسٹر مائن بھی جو ہے وہ بے نکاب ہو جائے گا یہ کہنا ہے وہ پولیس کے قابل اعتماد ذرائق تو یہ ایک بہت ہی اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے خودر ڈی ایس پی علی رضا کی قتل کیس کے حوالے سے اب دوسری جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ بات ہے ناظرین جو حملہ آور تھے کہ تو وہ اناڑی نہیں تھے بہت تجربہ کار تھے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ اوجرتی قاتل تھے یہ ان کی کوئی پہلی واردات نہیں تھی وہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں وارداتیں کر چکے ہیں اس سے قبل جس طریقے سے انہوں نے گولیاں چلائی ہیں تقریباً کہتے ہیں چار اور پانچ فٹ کے فاصلے سے یہ گولیاں چلائی گئی ہیں گولیوں میں جو پسٹل یا جو بھی ریوالدر اس میں استعمال ہوا ہے وہ بالکل نیو ہیں جو خول ملے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پسٹل پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا یہ پسٹل اس ہی واردات کے لیے خاص طور سے خریدا گیا ہے وہ پھر گولیاں جو انہوں نے استعمال چلائی ہیں جس طریقے سے پہلی گولی انہوں نے جو ماری ہے شہید بی ایس پی کو ٹانگ پر ٹانگ پر گولی کون مارتا ہے ٹانگ پر ہمیشہ گولی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز والے مارتے ہیں پولیس والے مارتے ہیں ٹانگ پر گولی مارنے کا مقصد کسی کو ہلاک کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو بھاگنے سے رکھنا ہوتا ہے انہیں گرفت میں لینے کیلئے سب سے پہلے ٹانگوں پر گولی ماری جاتی ہے یہاں پر بھی پہلی گولی جو ہے وہ علی رضا کو ٹانگ پر ماری جاتی ہے دوسری گولی پھر ان کے گردن پر اور تیسری گولی جو ہے وہ کمر پر اور چوتی گولی جو ہے پھر ان کے مو پر چہرے پر ماری جاتی ہے یہ چار گولیاں انہوں نے چلا جاتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جی دونوں حملہ آور تھے یہ اچھے خاصے تربیتی آفتہ تھے اور ٹرین تھے میں یہ وسوق سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں محفوظے پر تو بات کر سکتا ہوں کہ یہ وہ سکتا ہے کہ پولیس والے ہوں یا کسی اور سیکورٹی فورسز سے ان کا تعلق ہوں لیکن تھے تربیتی آفتہ ایک تو یہ بات اب تھوڑا سا جو ان کے رفاقات جو ان کے قریب کے پولیس والے ہیں ان کے زبانی جو کچھ سامنے بات آئی ہے یہ جو را 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 کا بھی ایک الزام آ رہا ہے کہ اس میں را بھی ملوضس ہو سکتی ہے حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہے حقیقت کا اس سے تعلق ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن جو معلومات خود دیوان جی نے پہنچائی ہیں مختلف قسم کی ڈائریاں اپنے زمانے میں ٹکھی تھی سیڈی بی کی انہوں نے ان ڈائریاں سے جو کچھ ان کے سامنے آئی ہے بات وہ کچھ یہ ہے کہ ایک تا دو ملزمان جو ہے یہ پکڑے گئے تھے جب خود علی رضا جو ہے کبھی سی آئیے جمشید کوارٹر میں ان کی پوسٹنگ تھی اور اس وقت جو ہے ان کے ڈی ایس پلے کے نیاز خوصوب ہوا کرتے تھے جو کہ اس پر ریفیر ہے ان کے ساتھ ایک انسپیکٹر ہوا کرتے تھے جو کہ ڈی ایس کی بنکی ریفیر ہو گئے ہیں میرا اشارہ راو اقبال کی جانت ہے بہت زیادہ پان کھایا کرتے تھے چہرہ مو جو ہے وہ ہمیشہ ہونٹ پان سے لال ہوا کرتے تھے شاہ فیصل کالونی کے ریائشی تھے شاہ فیصل میں بھی ایس ایچو رہ چکے ہیں راو اقبال اس پولیس پارٹی نے جو ہے اس زمانے میں را کے دو دشت کردوں کو گرفتار کیا تھا برا کے نہیں تھے ٹھیک راچی کے تھے کسی ثانی تنظیم کا مطالق تھا لیکن وہ را کے لیے بھی کام کیا کرتے تھے اس میں سے ایک کا نام قاسم گنجہ بتایا جاتا ہے غالباً دوسرا جو نین اکیوز تھا اس میں زفر عرف اللو اللو وہ جو رات پہ اڑتا ہے وہی اللو اس کے لیے ایک شیر بڑا مشہور ہے کیا شیر وہ شیر ہے کہ ہر شاہ فر اللو بیٹا ہے انجامِ غلستان کیا ہوگا یعنی کہ بربادِ غلستان کیلئے بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاہ فر اللو بیٹا ہے انجامِ غلستان کیا ہوگا یہ زفر عرف اللو یہ پکڑے گئے تھے اور اس کیس کے جو ہے مدعی کمپلیننڈ علی رضا کو بنائے گیا تھا یہ اس پکڑے گئے تھے یہ دشمنی ان کی پڑ چکی تھی اور مینہ بازار یہ جائے کرتے تھے شوکین تھے مینہ بازار جانے کے شہید وہاں ایک بار ان کا ٹاکرہ جو ہے اس زفر عرف اللو سے ہو چکا تھا گرفتاری کے بعد یعنی گرفتاری بھی ہو چکے تھے پھر ان کو کوٹ سے سزائیں بھی ہو چکے تھی عمر کیتی لیکن بعد میں پھر یہ جو ہے ہائی کوٹ سے انہیں ریلیف ملا اور یہ بری ہو گئے تھے بری ہونے کے بعد ایک بار جو ہے وہ ان کا علی رضا کا اور اس زفر عرف اللو کا جو ہے وہ ٹاکرہ ہو گئے تھا مینہ بازار میں تو اس سے وہ سہم گئے تھے کہ بھی یہ کیا اتفاقی طور پر یہاں پر آئے یا ان کی ریکھی کرتے ہوئے یہاں پر آئے یہ بہت پہلے کی بات ہے یہ ابھی تازہ ترین بات میں ایک یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے بارال علی رضا کے قتل کیس میں یہ اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے خاص طور سے سکتی گارڈ کی غیرازری سے جو کیوں نے تبدیل کیا گیا تھا یہ ایک بہت بڑا نکتہ جو ہے راجہ عمر خطاب کے ہاتھ لگ چکا ہے اور مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ یہ ملزمان جو ہے یا ماسٹرمنٹ جو ہے وہ راجہ عمر خطاب کے ہاتھ کو یقیناً آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو نہیں تو ترسو پکڑا ہی جائے گا اب جو اہم ترین نکتہ جو راستہ یعنی علی رضا کی جگہ انسپیکٹر سجاد حیدر کی پوسٹنگ کرنے کی شکل میں ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس مرے وے شخص کے تکیہ کے نیچے پراتے تلاش کرتا ہے یعنی یہ بے حصی اور بے رہمی کی جو ہے وہ انتہائے اس کہاوت میں یہ کہاوت کا استعمال میں نے کیوں کیا علی رضا کی شہدت ہو گئی ہمیں تو ان کی شہدت کے بات پتے چلا کہ ان کی پوسٹ کیا تھی وہ ان چار کون سے شعبے کے تھے ایک اہم ترین شعبہ انہیں سوپا گیا تھا دو چار اہم ترین شعبوں کو ملا کر جو ہے ایک شعبہ بنایا گیا تو اس کا ان چار جو ہے وہ بی ایس پی علی رضا کو بنایا گیا اب ان کی جگہ سجاد حیدر کو بنا دیا گیا ان اسپکٹر کو یعنی ڈی ایس پی کے جگہ ان اسپکٹر کو لگا دیا کتنے ان اسپکٹر ابھی سویلے بیٹھے ہیں سی ٹی ڈی میں مزار مشوانی ہیں ایک اور اموارس ہیں خود چودوی سفدر ہیں لیکن سب کو چھوڑ کر بی آئی جی آصف ایجاز شیخ کی عقابی نگاہوں میں جو ہے وہ سجاد حیدر کو پنچ سے ڈھون کے لائے اور انہیں جو ہے وہ کیونکہ گوشہ نشیدی میں تھے ان کو وہاں سے کھینچ کر لائے کے لیے یہ تمہاری جگہ وہاں پر دی تمہاری جگہ یہاں پر پوسٹنگ ان کی کر دی کل کے پروگرام میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کیا انہیں شہید کروانے کا پروگرام کس نے ڈی آئی جی کو مس گائٹ کیا اندھیر میں رکھتی ہے اہم ترین پوسٹنگ کروائی آج ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ خود دیوان جی نے جو ریپورٹ دی ہے ان کی ریپورٹ تو کل کی ریپورٹ کے بالکلی برقص ایک نئی چیز سامنے لے کر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پوسٹ تھی جہاں پر ڈی ایس پی علی زدہ ایک عرصہ دراز سے براجمان تھے اس پوسٹ سے جو ہے ہفتے کے تیس لاکھ روپے جڑے ہوئے ہیں تیس لاکھ تیس لاکھ کا بتھا یہاں اکٹھا ہوتا ہے حرام کا بتھا اور پھر یہ بڑے افسروں میں جو ہے انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے حرام کے مال کو تخصیم کیا جاتا ہے یہ بھی ایک عجیب جو ہے وہ تضاد ہے اب یہ کام کوئی اور انسپیکٹر کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں زہمت بھی پریشان کیا سجاد حیدر کو ان کی اپنی دنیا سے نکال کے یہاں پر یہ اہم ذمہواری سوپنے کی شکل ہے پتہ چلا کہ بھئی وہ تو تیس لاکھ روپے وہاں سے ہیں اور وہ تیس لاکھ اسی صورت میں مل سکتے ہیں جہاں کراچی پولیس کا کوئی چنگیز ہان کراچی پولیس کا کوئی ہلاکو کراچی پولیس کا کوئی سلطان راہی کراچی پولیس کا کوئی مزرشاہ اس پوسٹ پر آ کر اگر بیڑ جاتا ہے تو تیس لاکھ تو کیا تیس کے چالیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی وہاں پر کلی ملہ سلی ملہ انا ملہ رہی ملہ ان کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے پھر تیس لاکھ تو کیا وہاں سے پھر تیس ہزار بھی جو ہے نہیں مل سکیں گے تو یہاں پر جو ہے کسی ظالم کسی جالی پولیس مقابلوں کے ماسٹر ماہر کا پوسٹ کیا جانا ضروری ہے اس تیس لاکھ کے حرام کے بطے کے وصولی کو یقینی بنانے کے لیے یعنی یہاں پر کراچھی آپریشن کا کسی ایسے انسپٹر کا کسی ایسے پولیس افسر کی پوسٹنگ کا ہونا ضروری ہے جس کی دہشت ہو جس کی دہشت جو ہے کراچھی کے انچھالیا فروشوں میں گھٹکا ماہو والوں میں یعنی سیدھے ساتھ جو کاروباری لوگ ہیں بیچارے کرو 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 کرنے والوں کو یہ میسج جائے کہ بھئی جو وہاں اب انچار جائے ان کے ہاتھ تو خون میں رنگیں ہوئے ہیں تو سو دو سو پولیس مقابلے کر کے سو دو سو لوگوں کو لڑکا چکا ہے اگر انہیں یہ بتہ نہ دیا گیا تو یہ بتے کے نہ دینے کے وقت انہیں بھی لڑکا سکتا ہے وہ انہیں بھی اوپر پہنچا سکتا ہے لہٰذا بتہ دے دو خاموشی سے تیس مانگتا ہے تو تیس دو چالیس مانگتا ہے تو چالیس دو اسی وجہ سے جو ہے علی رضا کی جگہ پر دی ایس کی یہ وہ مجبوری تھی یہ وہ کملوری تھی یہ وہ وجہ تھی جس کے ویسے ڈی آئی جی کو جو ہے تمام دوسروں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ایک سوئے ہوئے انسپیکٹر کو جگہ کر اتنی اہم ترین منصف پر بٹھانا ہے اس کی دیشت کو کیش کرانا ہے اس کی دیشت سے اپنے ویران تجوریوں کو بھرنا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پوسٹنگ میں انتہائی بے حصی اور بہرہمی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری بھی میں نظر آتی یہ پوسٹنگ پوسٹنگ نہیں ہے بلکہ سی ٹی ٹی کے بڑے افسروں کی بہرہمی اور بے حصی کا چلتا پرتا اشتہار بن چکا ہے یہ پوسٹنگ اندازہ لگان لے نظیم میں نے جو قاوت پشتوں کی بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کے ٹکیے کے نیچے پراتے تلاش کرتا ہے کہ پراتے کہاں ہیں میں کھاؤں اس کو یعنی بیچارے کی اب شہید ہوا اب اس کے کفن بھی محلہ نہیں ہوا ہوگا اس کی جگہ ان کے بڑے افسروں کو لالے پڑ گئے کہ ہمیں تیس لاکھ کفتے کا کون دے گا بھائی اس کو لگائیں قاتل پکڑے جائے نہ پکڑے جائے بھار میں جائے ہماری تیس لاکھ میں سے ایک لاکھ بھی کم نہ ہونے پائے یہ ہے سی ٹی ڈی کے ان بڑے افسروں کا نصب العین ان بڑے افسروں کا اپنے ماتہتوں سے پیار و محبت ان کے لیے ان کے دل کتنے تڑپتے ہیں کتنے مچلتے ہیں کتنے وہ آنسو بہاتے ہیں ان کی شہادت پر کیسے بڑھ چڑھ کر جو ہے ان کے جنازوں کو اپنے ناتوان کاندے دیتے ہوئے فوٹو سیشن کرتے ہیں تصویریں بناتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے جذبات کیا ہوتا ہے ان کے احساسات کیا ہوتا ہے اندازہ لگائیں اس سجاد حیدر کی اس پوسٹنگ سے ان کی پوسٹنگ کیوں کی گئی کیا انہوں نے ان کے اس ادورے مشن کو پورا کرنا تھا مشن کیا تھا مشن یہی تھا نا کہ تیس لاکھ روپے ہفتہ اکٹھا کرتا ہے اندازہ لگائیں لیکن پھر بھی میں امید ہے مجھے مطمئن ہوں مجھے یقین ہے جو گارڈ کی جو معاملہ سامنے آیا ہے اس گارڈ کا یعنی یقین سے اس وقت کہا اب بھی کہا رہا ہوں کہ راج عمر خطاب جو ہے یہ پہنچ جائیں گے ماشٹر مائن تک جیس کم ماشٹر مائن کون ہے جو بھی ہے وہ اب بچ نہیں سکتا اس سے قطع تعلق کے ایف آئی آر میں ڈینڈ پڑ چکا ہے ایف آئی آر میں بہت بڑی غلطی کر دی گئی ہے جاندوج کے یا نادنستہ عمران آفریری ایسوچو عزیز آباد میں کہ ایک عملہ ہاور کو یہ ہے وہ ہیلمٹ کا اسے اس کا چہرہ چھپا دیا دوسرے کو نکاب سے آج میری ایک سی ٹی ڈی کے بہت بڑے افسر سے بات دی میرے دمائندے خصوصی نہیں میری خود دی نام بھی نہیں لوں گا رینگ بھی نہیں بتاؤں گا یہی سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ایس ای چو نے تو آپ کا کام حراب کر دیا شناخ چھپا دی میرے اس بات پر جو ہے وہ کہکہ لگائے ہنس پڑے زور سے اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمیں شناخ کی کوئی پروان نہیں شناخ زندہ لوگوں کی شناخ پڑڈ ہوتی ہے کبھی مریوں کو بھی شناخ پڑڈ آچھا پوئی ہے ان کی شناخ پڑڈ جو ہے وہ دوسری جہان میں ہوتی ہے اس جہان میں نہیں ہوتی ہے یہ کہہ کہ وہ خاموش ہو گئے وہ یہ کہتے رہے اور میں خلاووں میں گورتا رہا میرے کانوں سے دوئے نکلنا شروع ہو گئے کہ یہ میں میرے کان کیا سن رہے ہیں اتنا بڑا افسر کیا کہہ رہا ہے ایسے چھو نے شناخ چھپا دی اور اس کے ردعمل میں وہ جواب کیا تھا میں سمجھ گیا یہ یہ ٹریس کر لیں گے وہ ٹریس کرنے کے بعد جو ہے انہیں عدالتی پروسس سے نہیں گوڑا لیں گے بلکہ اپنی عدرت لگائیں گے اور پھر انہیں اپنے طور پر انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے ناظرین یہ ہے سوچ سی ٹی لی کے بڑے افسروں کی لیکن پھر میں امید ہے مجھے راجع عمر خطاب سے یقیناً وہ اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے مگر مشوانی کا ان کا وہ رحم دلی میں آگے آگے ہیں باقی تمام معاملات میں ہیں لیکن رحم دلی بھی ان میں ہے لہذا وہ یقیناً جو ہے وہ ملزموں تک پہنچ جائیں گے اس سیکرٹی گارڈ کو زینہ بنا کے اگر اس سیکرٹی گارڈ زندہ رہا تو اس سیکرٹی گارڈ ان کے ہاتھ لگا تو ظاہر ہے جو ملزمان ہیں وہ اب سیکرٹی گارڈ کو اپنی خطرہ خیال کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی مطبع کہ شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان حملہ آوروں میں سیکرٹی گارڈ بھی شامل ہو اور اس نے ہی اپنے چہرے پر جو ہے وہ ہیلمٹ پہن رکھا ہو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بات اب سامنے آج چکی ہے کہ ہم لاوروں میں یا وہ سیکرٹی گارڈ جو ہے اس کا کردار اب مشکوک ہو چکا ہے اب ناظرین اس پہ جیسے سے اطلاعات آتی رہے گی ہمارے نمیدہ گان کے ذریعے ہمرہ ذرائی کے ذریعے یا پھر خود دیوانجی کے ذریعے بچارے بہت پینت کرتے ہیں بڑی ڈائرین دنہوں نے بھی کی ہیں کم از کم کوئی دس ہزار سے زائد کیسوں کے ڈائرین لکھ چکے ہیں بہت ان کے پاس علم کا خزانہ ہے دعو پیچ بہت جانتے ہیں تفقیش کے ہیلپ کرتے ہیں اور ہمیں بزاتے رہیں گے اس کیس میں وہ بلکل گس چکے ہیں اندر پر بڑی اہم خبریں جو ہے وہ ان سے ہمیں اطلاعات مل سکتے ہیں اب دوسری خبر ہے میپول خاص کی توجہ چاہوں گا ڈی آئی جی آصف ایجاز شیخ کی کہ ان کے ساتھ بھی کس طریقے سے ایک ڈی ایس پی نے ہاتھ کر دیا بہت بڑی انہوں نے کاروائی ڈالی اور مجھے یقین ہے کہ آصف ایجاز شیخ کو علم نہیں ہوگا اس واردات کے بارے میں واہ کیا کیا ہے یہ ایک ڈی ایس پی ہوتے ہیں کراچھی میں ٹریفک میں گارڈ فادر ہیں سید آرائی کے بھائی بتائی جاتے ہیں ڈی ایس پی محمود اختر آرائی یہ دس جون دو ہزار چوبیس کا واقعہ ہے مشٹر محمود اختر آرائی اور انسپیکٹر محمد افضل قریشی اسی دی دی کہیں ہیں میرپلخواس کے ان کنوں نے ایک چھاپا مارا ہے وہاں پر میرپلخواس میں جو ہے ملک آم شاپ ڈگری ڈسٹک میرپلخواس پر چھاپے کے نتیجے میں جو ہے اس کے جو شاپ کے جو مالک ہیں شاہ اور اس کے بانجے عویس پتھان کو بھاری اسلا سمیت گرفتار کر کے سی ٹی ڈی کے آفیس یہ لے جاتے ہیں اس کے بعد یعنی دس جون کا واقعہ ہے گیارہ جون کو انسپیکٹر محمد افضل کی مدیت میں جوابدار مالک ولد امین شاہ کے خلاف یعنی جو مالک اس کا اسلے کی دکان کا صرف پانچ عدد پشٹل ظاہر کی ہم کی قبضے سے اور ای ون ڈیش ٹونٹی تری کرائم نمبر اور کرائم نمبر تین بٹا ایف آیا نمبر کے تین بٹا دو آزار چوبیس درج کر کے مالک کے بھانجے عویس شاہ کو مبین طور پر آٹھ لاکھ روپیہ رشوت لے کر انسپیکٹر محمد افضل اور ڈی ایس کی مسعود اختر نے ڈی ایس پی محمد عثمان لغاری ٹنڈو علیار کے مارفت پندرہ پشٹل واپس کر کے رہا کر دیا یعنی ان کے ذریعے ان کے حوالے کر دیا بندے کو پندرہ پشٹل دے دی ان کو اس کے بعد بچہ وہ پشٹل جو ہے اسلا جو ہے وہ ایس آئی منور کوت انچارج اور ہیڈ مہرر علی نواز مری کے حوالے کر کے کوت میں رکوا دیا گیا جمع کروا دیا گیا لیکن اس کی کوئی باقاعدہ انٹری نہیں کی گئی کیونکہ جب اس کا ایف آئی آر میں تذکرہ نہیں تو انٹری کس طرح سے ہو سکتی ہے اس سے وہاں رکھ دیا گیا مورخہ چھبیس جون یعنی اس واقعے کے تقریبا چھبیس جون دو ہفتے بعد یعنی گیارہ کا ہے تو چھبیس جون دو ہفتے کے بعد بقایا پشتل جو تقریبا تیس پینتیس چالیس کے قریب تھے دی ایس پی مسود آرائی نے اسنا کوت سے نکلوا کے اپنے آفس میں رکوا دی جو کہ مورخہ ستائیس جون کو آفس سے نکلوا کے انسپیکٹر محمد افضل نے سرکاری موبائل میں رکوا کے ڈرائیور ہیڈ کانسٹیبل ایجاز اور کانسٹیبل والم کے ساتھ لے کر روانہ ہوئے رو ڈی ایس پی مسود آرائی مبین طور پر اپنی پرائیویٹ گاڑی میں آگے روانہ ہوئے انفرمیشن کے مطابق کہ یہ اصلا ڈی ایس پی مبین طور پر ٹنڈو علیار محمد عثمان لغاری کی معرفت ٹنڈو علیار کے مشہور ڈیلر کے ساتھ ڈیل کروائی گئی یعنی انہیں فروغ کیا گیا ڈی ایس پی مسود آرائی کراچی ٹریفک پولیس کے مشہور ڈی ایس پی سعید آرائی المعروف گارٹ فاظر ٹریفک پولیس کے چھوٹے بھائی بتائے چاہتے ہیں انفرمیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سی ٹی دی عمران یاکوب مناس کے لادلے بدنام زمانہ ڈی ایس پی ٹریفک سعید آرائی اپنے بھائی ڈی ایس پی مسعود آرائی کی منپسند پوسٹنگ کرواتے رہتے ہیں اور خود ایڈیشنل آئی جی کے کچن کا سارا ٹھیکہ جو ہے انہوں نے لیا ہوا ہے منظور نظر کراچی ٹریفک کی منتقی سے لے کر افسران کے کچن تک کی ذمہواری ان کے سر ہے تو یہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس پر میں توجہ چاہوں گا سن پولیس کے آئی جی غلام نبی محمد صاحب آپ کی اور خود سیٹی بی کے ڈی آئی جی آصف ایجاز شیح صاحب آپ کی اسے قطع تعلق کے ٹریفک کے گارڈ فادر سید آرائی جو ہے وہ منظور نظر ہیں کوت والے شہر کے یعنی کہ عمران یاکو مناس کے ان کے ہر گاکہ زنی پر آنک بند کی جائے یہ بہت بڑا واقعہ ہے سیڈی کی جگسائی سیڈی کی بدنامی کے لئے اب اگر اس میں ملوث نہیں ہے سیڈی کی بڑے اثران تو انہیں اس پر حرکت میں آنا چاہیے اور اس ڈی ایس دی کے خلاف سخت ترین کاروائی کرنے کی ضرورت ہے جو جو اس میں ملوث ہیں ایک نہیں پوری فوج اس میں ملوث ہے تقیباً یہ ایک کروڑ کا گیم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بی ایس پی کے خلاف خود آصف اجاز شیخ کیا کاروائی کرتے ہیں آیا وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کی محالفت برداش کر سکتے کیونکہ اگر وہ اس معاملے میں انکواری کریں گے تو یقیناً ان کے ایڈیشنل آئی جی امران یاکوب اناس ان کے آڑے آ جائیں ناظرین یہ تا ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہم انشاءاللہ آپ کی فیڈ بیک کو آپ کی جذبات کو آپ کے احساسات کو آپ کے خیالات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ جاتا ہوں اللہ حافظ